ہم سب خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھنا ایک فطری بات ہے ہمارے کچھ خواب سچ ثابت ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹ لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خواب سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت ارشاد فرمایا رات میرے پاس دو آنے والے آئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا تو وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس گئے اس کے پاس ایک دوسرا شخص پتر لیے کھڑا تھا وہ اس کے سر پر پتر مارتا تو اس کا سر پڑ جاتا اور پتر لڑک کر دور جا گرتا وہ شخص اس پتر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر اسی طرح ٹیک ٹاگ ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا کھڑا ہوا شخص پھر اس کے سر پر پتر مارتا اور وہی صورت پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے آپ کو حقیقت بتائی اور کہا کہ جس کا سر پتر سے کچھلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا قرآن مجید کی زیارت کرنا اس کی تلاوت اس کا حفظ اور اس میں غور و فکر اور اس سے ہدایت اور رہنمائی لینا بلا شبہ افضل درین عمل ہیں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا تو صحابہ کرام نے آپ سے سنا اور جس سے جتنا ممکن ہوا اس نے یاد کر کے اپنی سینے میں محفوظ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے قرآن مجید کو اسی وقت یاد رکھا جا سکتا ہے جب انسان یاد کردہ صورتوں کو بار بار پڑھیں اور ان کی دہرائی کرتا رہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کا پڑھتے رہنا اپنے اوپر لازم کر لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ اونٹ کی اپنی رسی تڑوا کر باگ جانے سے زیادہ تیزی سے حافظے سے نکلتا ہے اسی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ساتھ یوں سمجھایا قرآن مجید پڑھتے ہوئے آدمی کی مثال اونٹوں کے مالک جیسی ہے وہ اونٹ جو بندے ہوئے ہو اگر ان کی نگرانی کرے گا تو تہرے رہیں گے اور اگر انہیں کون دے گا تو وہ چلے جائیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں مولک کر دیا نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اس کے احکام پر غور کیا تو قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑھا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں سورہ تواہا کی آیت ایک سو چوبیس ایک سو پچیس اور ایک سو چوبیس میں آیا ہے اور جس نے میری نصیحت سے مو پیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا تو اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تو تو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھولایا جائے گا جس طرح ٹکٹ کے بغیر گاڑی اور جہاز بغیرہ میں سفر نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے اور پاسپورٹ کے بغیر کسی ملک میں نہیں جایا جا سکتا اگر کوئی جاتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے اسی طرح نہ قرآن کے بغیر جنت کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے نہ ہی جنت میں دافلہ مل سکتا ہے اور نہ ہی جنت کے حصول کی کوئی کوشش کامیاب بنائی جا سکتی ہے ایک سائنسی سٹڈی کے مطابق جو انہوں قرآن کو یاد کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاداشت باقی لوگوں سے کئی گناہ تیز ہو جاتی ہیں اور یہ اس لیے کہ وہ ایک آیت کو بار بار جب دوبرا کر یاد کرتے ہیں تو اسے ان کے دماغ کے سیلز یعنی خلیے بہتر انداز میں کام کرتے ہیں اور جسے دماغ کا وہ حصہ جہاں یاداشت محفوظ ہوتی ہے وہ اس عمل سے مضبوط ہو جاتی ہیں خود سوچے کہ ہم اگر انتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں تو دو لائن کا ایک سبان یاد کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد جلد ہی وہ سب کچھ ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے لیکن قرآن جو تقریباً ستتر ہزار چار سو تیس الفاظ پر مشتمل ہیں یہ پورا قرآن ایک چوٹا بچہ بھی آسانی سے یاد کر لیتا ہے اور جب تک قرآن کی آیات کو دہراتا ہے تو تب تک یہ اسے یاد رہتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی آیات میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو ہمارے دماغ کے سیلس کو طاقتور کرتی ہیں اور ہمارے حافظے کو مضبوط بناتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لاکو کروڑو لوگوں کو زبانی یاد ہے اگر کوئی شخص اپنی کتاہی سستی اور غفلت کی وجہ سے اسے بول جائے قرآن مجید کی تلاوت تر کر دے تو وہ بنا شبہ سخت گنہگار ہیں کیونکہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق توڑ دیا اور کلام اللہ کی اہمیت کا عملا انکار کر دیا جس سے اس انسان کا دل سخت اور یاداش تمزور ہونے لگتی ہے کیونکہ دماغ کے وہ سیلس جو قرآن کی آیات سے طاقت حاصل کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت تر کرنے سے اپنی طاقت کو دیتے ہیں اور قرآن سے غافظ شخص شیطان کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے پھر شیطان اسے گمراہ درگمراہ کرتا رہتا ہے جیسے کہ سورہ اند زخرف کی آیت چتیس میں اللہ کا ارشاد ہیں اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندہ بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خود کو تاہی نہیں کرتا اور کسی کمزوری کی وجہ سے قرآن کی آیات بول جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اس صورت میں بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت ترک نہ کریں بول جانے وارے حصے کو بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتا رہیں ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن کریم سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ اس کے معنی و مطلب سمجھ کر تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اس کے مطابق عمل کرنے اور ہمیشہ فرض نمازوں کی پابندی کرنے اور دیگر نیک عامال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ